اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوی درو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں آج ہم ایک تو یہ کہ سردہ رخت جان مہنگل نے میاں نواز شریف کو ایک خط لکھا ہے نگران وزیراعظم کی تقروری پر اور دوسرا وہی بالوشتان کا نگران وزیراعلا کون ہوگا ان دو موضوعات پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنے ہیں جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈبیک دیں اور گنٹی کے بٹن بھی دبا دیں اچھا جی سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ سردہ رخت جان مہنگل نے ایک خط لکھا ہے میاں نواز شریف تاہیات سربراہیم نولیک ان کو موجود نگران وزیراعظم کی تقروری پر جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے اپنے ناپسندیدی کا اپنے ناراضی کا اظہار کر لیا ہے اور ذہرے اس خط کا ابھی تک جواب جو ہے وہ نواز شریف کی جانب سے دوبارہ سردہ رخت جان مہنگل کو موصل نہیں ہوا ہے تمام اخبارات میں اور بلشتان کے جتنی اخبارات ہیں اس پہ اور سوشل میڈیا پہ اس خط کے حوالے سے مختلف آرہ سامنے آرہے ہیں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے جب ایک اختلاف کے بعد ایک اگری ہو گئے دونوں ایک نام پہ اگری ہو گئے ہیں تو جمہوری انداز تو میرے خیال میں تو یہی ہوتا ہے کہ جی اگر اپوزیشن اور حکومت یعنی کے وزیر آزم دونوں کسی ایک نام پہ اتفاق کر لیں تو وہ وزیر آزم بن سکتا ہے ابھی اس معاملے میں بھی اگر ہم دیکھیں نگران وزیر آزم کے معاملے میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی جو آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے مرکز میں وہ اور دوسرا آپ کے وزیر آزم ہیں شعبہ شریف صاحب ان دونوں نے اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے تو وہ باہمی اتفاق رائے سے موجودہ نگران وزیر آزم جن کا تعلق بلوشتان سے ہے اور ویسی تو آبا علاقہ ان کا کلہ سحف اللہ سے ہے لیکن ان کی بچپن ان کا اور جوانی وہ تو کلات میں گزری ہے مالب ان کی ایسے سمجھیں کہ بودباش وہ کلات سے ہے تو آپ اس کو اس وقت کلات کا لوکل کہہ سکتے ہیں تو پشتو بھی بول سکتے ہیں کاکڑ قبیلے سے ہیں اور براوئی بڑے زبردست بولتے ہیں تو ابھی یہ خط کا جو معاملہ ہے سردار اختر جان مہنگل کا ظاہر ہے کہ یہ ایک ناراضگی ہے وہ ناراضگی ممکن ہے یہ بھی ہے کہ جی باقی اپوزیشن کے جماعتوں کو پوچھا نہیں گیا ہے اور سب سے بڑا دوسرا بڑا جو پی ڈی ایم کا جماعت پارٹی ہے وہ تو پیپل پارٹی ہے پیپل پارٹی نے مبام سا ایک طرف سے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ نام شامل نہیں تھا پھر دوسری طرف جو ہے کہا جا پیپل پارٹی کے بات کر رہا ہوں خرشی شاہ شاہب کہتے ہیں کہ جی یہ نام جو ہے وہ ہمارے طرف سے شامل نہیں تھا اچانک آ گیا ہے جبکہ شازی مریض صاحبہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے وزیراعظم کو اختیار دے دیا تھا ان کی مرضی تھی جن کو وہ وزیراعظم نگران وزیراعظم منتق کرنا چاہتے وہ کر لیتے ان جو چاہا انہیں کر لیا ابھی ایک حوالی سے اگر دیکھا جائے نا کہ جی میں تردر اختر جامنگل کے وہ اس خط کے جواب میں توڑا سا جو کچھ کہنا چاہتا ہوں دارے کے چھوٹی سے کہنے لائے سے ویسی اگر دیکھا جائے نا دیکھیں آہ باپ کو اب یہ حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ باپ نے پانچ سال بلوشتان میں حکومت کی باپ کے موجودگی مرکز میں ہے باپ کا صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں دونوں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ یہ حقیقت آپ جتنا جلدی آہ ہو سکے آپ اس کو اس کو مان لینا پڑے گا معاملہ یہ ہے میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اور اعلیٰ جو آہ ملکہ کونپرستی کے جو سیاست کرتے ہیں یا مذہ پرستی کے کرتے ہیں آہ وغیرہ تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ باپ کو اسٹیبرشمنٹ نے بنا لیا اور اسٹیبرشمنٹ نے حکومت دے دی اور اسی طرح پیوٹی آئی کی بھی بات کی جاتی ہے سوال دیکھیں پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کے حکومت آئی تھی بلوشتان میں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جی باپ کو اسٹیبرشمنٹ نہیں بنا لیا ہے اور یہ حقیقت آپ ایک طرح سے تسلیم کر بھی رہے ہیں دوسرے طرف کر بھی نہیں رہے معاملہ یہ ہے کہ جب باپ نے پانچ سال حکومت کی تو اس وقت جو ہے آپ کچھ جماعتیں جیسے کہ ایڈی پی یہ ان پی بھی تو کمپرنس جماعتیں نا بی ایم پی عوامی یہ باپ کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی تو اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا جی باپ ایک پارٹی ہے جماعتیں انہوں نے وہ سیٹ کے رہے ہیں وہ اسمبلی تک پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں اقتدار حاصل کر لیتے ہیں ایک تو یہ اگر حقیقت تسلیم نہ کرنا ہوتا تو وہ سیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں جس طرح کے اسفندی آر والی صاحب کے جو بیٹھے ہیں میں ان کا نام بول گیا ہوں انہوں نے بھی پریس کانفرنس پہ کہا تھا کہ باپ کو باپ نے نوازا ہے باپ کو باپ نے نوازا ہے تو یہ بات تو پھر سوال اے بھی پیدا ان سے بھی ایک سوال بنتی ہے کہ آپ کی جماعت تو باپ کے ساتھ پانچ سار حکومت میں کولیشن میں اقتدار میں موجود تھی ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال میں دورہ ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے جب اقتدار میں اصول اقتدار یا اقتدار میں حصداری کی جب بات آتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اقتدار میں حصداری ہے تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کس شخصیت کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیے کس جماعت کو لے کے آئیے کیسے لائے یہ آپ نہیں دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ پولٹیکل پارٹی ہم بھی پولٹیکل پارٹی ہم اقتدار شیئر کر لیتے ہیں یہ کیا ہے ہر دور میں ہوا ہے کافلی کے ساتھ ہوا ہے نولی کو بھی تو اسٹیبلشمنٹ دیکھے آئی تھی اس کے ساتھ بھی ہوا ہے اور باپ کے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن بلوشتان میں ایک ڈائی سال کی حکومت یا تین سال کی حکومت جمعیت نے اور آپ کے بی این پی نے وہ اپوزیشن میں بلکل واضح طور پر اس نے اپوزیشن میں گزاری تھی ربردست انہوں نے ایک اپوزیشن کی تھی لیکن بعد میں میر عبدالکدس بزن جو بھی تو اسی پارٹی کے سہتے جن کو وزیراعالہ بنایا گیا جام کمال خان کو نکالا گیا تو پھر جام کمال خان اور قدس بزن جو کے درمیان فرق کیا رہا ہے اسی پارٹی کیا فرق رہا ہے دونوں ایک ہی پارٹی سے ہیں دونوں ایک ہی نظریہ سے ہیں دونوں کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیے بقول آپ کے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ لے کے آئیے تو پھر قدس بزن جو جو ہے وہ حلال اسٹیبلشمنٹ کا لانے والا ہے اور جام کمال جو ہے وہ حرام عجزہ سے لائے گیا ہے کیا یہ مطلب یہ کیا وہ جیسے حلال جیاد ہے اور حرام جیاد ہے اسی طرح پھر آپ اس کو اسی طرح اس کو جانچ رہے ہیں تو پھر آنا نہیں آنا نہیں چاہیے تھا جیسے چل رہا تھا وہ اسے چلنا چاہیے تھا بس آپ اپوزیشن میں تھے وہ باپ کی اپنی مرضی تھی کہ وہ جام کمال خان کو نکال لیتے یا رک لیتے وہ ان کی لیکن پس سب سے زیادہ فرن پہ تو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ہم نے تو یہ پورا دو سال ہم نے دیکھا دو آدم اعتماد کی تحریکی ہم نے تو واضح طور پر دیکھی اپنے انکوں سے دیکھی ہیں اور وہ باڈی لینگویج بھی دیکھا ہے جب میر عبدالکدس بزن جو وزیراللہ بن گیا بی ایم پی کے دوستوں نے اس کو نہ صرف کرسی پہ بٹایا بلکہ عدد چمالی عدد چمالی ہائے اللہ سمجھ گئے ہیں یہ تو سوشل میڈیوم ان تمام چیزیں وائرل ہوئی تھی تو بھئی قدس بزن جو بھی تو باپ سے تھے نا تو یہ اتراز اس دن بھی ہونا چاہیے تھا معاملہ دیکھیں جب حقیقت بات کیا جائے تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں یہاں تو یہ حقیقت بلکل تسلیم کر لیں بلکل ذہنی طور پر اور یہ پبلک کو بھی سمجھ آ جاتی ہے پبلک کو بھی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر یہ آپ تسلیم کر لیں باپ سے ہے جس سے ہے بس مجبوری ہے سسٹم میں ہم نے سیاست کرنی ہے سیاست کر لیں اس ٹیم جب میر قدس بزن جو کو وزیر اللہ بنایا گیا تھا شاید میرا ویلوکس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جس طرح بی ایم پی کے ساتھی یہ سنا بلوچ یہ اختر حسین صاحب اختر حسین لانگاو صاحب یہ جس طرح یہ کیمروں کے سامنے ہر چیز کیپچر ہو جاتا ہے جو ان کی باڈی لہم گئی تھی جو مٹھائیاں کانا کلانے کا جو ایک اپیسوڈ ہوا تھا تو یہ وستے میں نے کہا تھا کہ یہ بی ایم پی کی جو قوم پرستی کی سیاست ہے اس کو سلولی پوازن انجیٹ کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے پھر یہ دو سال لیں آپ اس کے میر قدس بزن جو کی تو عمل کلمت ایر صاحب کو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناب سیکنڈ وزیر علیہ یا ڈپٹی سی ایم یہ تک لوگوں نے کہا تو جتنے رسائی بی ایم پی کے دوستوں کا مر قدس بزن جو کے ساتھ تھا شاید کسی جماعہ باپ والوں کا بھی نہیں تھا بیڈ روم تک رسائی تھی بیڈ روم تک رسائی تھی تو یہ تو اس ٹیم سوچنا چاہیے تھا اور پہر ہی ایک بات میں بتا ہوں یہ جو میں جوں کہ ڈسٹرک آواران سے میرا تعلق ہے ڈسٹرک آواران میں ہمیشہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں یعنی تو یہ اس حلقے میں کبھی ویسے تو قدس بزن جو خاندان جیتا ہے لیکن دو بار قدس بزن جو خاندان کو شکست دینے والی جماعہ تو بی ایم پی تھی سردر اسلم گچ کی اور کمبر گچ کی اسلم گچ کی باپ اور بیٹے نے ان کو ہرائے ہیں آج آپ جا کے آواران میں جو ہے وہ کر لیں ایک سروے کر لیں آج تو آپ کو لگ پتا چل جائے کہ بی ایم پی کے صورتی آلوام پہ کیا ہے اچھا جی اب آتے ہیں اپنے سیکنڈ اس پہ سیگمنٹ پہ اس میں یہ ہے کہ جو نگران وزیراعی کی تقروری کا معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پہلی بار جتنے دن ہم نے وی لوگ کی ہے جتنے سوشل میڈیا میں خبریں چلیا ہیں یا عاموں اخبار جو بھی میڈیایں اس پہ خبریں چلیئے اس میں باقاعدہ طور پر اوفیشلی اپوزیشن حکومت کے درمیان کوئی اجلاس نہیں ہوا اس حوالے سے ہاں یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن کا آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں بیٹک لگی ہیں لیکن اس پہ جمعیت اور بی ایم پی اپنے اپنے کنڈیڈیٹ پہ فیلال ڈٹھے ہوئی ہیں کل کے وی لوگ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میر کدس بزنجو اور بی ایم پی والے یہ دونوں جو ہے عمل کلمتی کی نام پہ ایگری ہو چکے ہیں اگر جمعیت ایگری ہو جائے گا تو پھر عمل کلمتی جو ہے وہ فائنل ہے وہ وزیرالہ نگران پہ آ جائیں گے کل میں نے آپ کو پتا ہے تھا لیکن چونکہ آج بھی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں جمعیت جو ہے ابھی تک اپنے کنڈیڈیڈ پہ اڑا ہوا ہے ابھی تک اس نے عمل کلمتی پہ ایگری نہیں کی ہے آج باقاعدہ آفیشلی طور پہ جو سرکاری خبر رسائن ایجنسی ہیں جیسے کہ خبرنامہ وغیرہ انہوں نے کی کہا ہے ڈی پی آر پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ان کی بات کر رہا ہوں اچھا ان کی طرف سے یہ کہ آج اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آج وزیرالہ صاحب نے مالک سکندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں جمعیہ سے ان کا تعلق ہے ان سے باقاعدہ طور پر رابطہ کیا ہے اور یہ جو نگران سیٹپ لانے کا جو معاملہ ہے اس پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے لیکن باقاعدہ طور پر دیکھیں اجلاس ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہوا اجلاس نہیں ہوئی ہے بالکل نہیں ہوئی ہے مالک سکندر ایڈوکیٹن کل تک کہہ رہے تھے کہ محمد سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے نگران حکومت کے لئے تو چونکہ کل کے دن ہی آپ کا صوبہ اسمبلی جو ہے ڈیزور ہو چکی کابنٹ ڈیزور ہو چکا ہے تو آج جو ہے وزیراعلا بالوشتان کے جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے پوزیشن کی جانب سے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں صادق سنجرانی اور خالد خان مقسی کو بھی فون کیا ہے تو پھر جانب کمال خان کو بھی کرنا چاہیے نا صادق سنجرانی کو جب کیا تو جانب کمال خان کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک پارٹی سے ہیں نا باپ سے ہیں اور سینئر جو ہے وہ تو جانب کمال خان ہیں اگر اوہدے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر صادق سنجرانی کا بھی کوئی تکنی بنتا بلانے کا اور پھر وہ منظور کا آکر جنرل سیکٹری ہیں ان کو پھر بلا لینا چاہیے تو اس پہ میں آتا ہوں جو میں نے بی ایم پی اور باپ کی جو لیٹر کے حوالے سے بات کی تو اس پہ بھی میں توڑا سا اس کا ذکر کر لیتا ہوں تو ابھی جمعیت چونکہ اپوزیشن لیڈر جمعیت کی ہے وہ اور حکومت بیٹھیں گے وہ ایک نام پہ میرے خیال میں ان کا اتفاق رائے نہیں ہو سکے گا جب تک کہ بی ایم پی اور جمعیت ایک نام پہ اتفاق ہو جائیں پھر حکومت کو منانا امیر قدر بزنجوں کو منانا پھر مشکل نہیں ہوگا اگر وہ میں بتاؤں گا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کون کونہ ہو سکتے ہیں لیکن ادھر دیکھیں یہ جو اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے نا صادق سنجرانی اور خالد مقسی کو قدر بزنجوں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے اس سے آپ کو بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ باپ کی اندر جب جام کمال خان کے خلاف تحریکی آدم اعتماد آئی تھی اس میں دو دڑے بن گئے دو دڑے بن گئے اسٹیم یہ جو موجودہ وزیرازم بھی آیا ہے نا یہ باپ والے دڑے کا جام صاحب کے جو ہے وہ گرب کا بندہ ہے انور کاکڑ انور کاکڑ ہو گئے ہیں سفراز بگوٹی جام صاحب یہ ہمیشہ ایک طرف رہے ہیں یہ باقی منظور کاکڑ میر قدر بزنجو صادق سنجرانی وغیرہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ اکسری ہے جو ہے وہ قدر بزنجو کے ساتھ ہے اس ٹیم آریف جان محمد سنی آج تک ڈٹا ہوا ہے وہ کڑا ہے جام کمال خان کے صاحب باقی سلیم کوشا صاحب وہ کچھ ٹیم تک تھے چلے گئے منظور بلیدی صاحب ہمارے دوست ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں نے کب کس ٹیم کیا فیصلہ کرنا ہے محضرت میرا دوست ہے میں ان کو کہہ سکتا ہوں تو ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کب اور کس ٹیم جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے تو یہ جی پھر بی ایم پی جو ہے وہ قدس والے اکسریت والے دڑک کے حامی ہے ابھی جو خط لکھا ہے سردار صاحب نے میرے خیال میں اگر صادق سنجرانی نگران وزیر آزم ہوتے تو شاید سردار اخدر جان مہنگل یہ خط نہ لکھتے میاں نواز شریف صاحب کو تو جب ہماری قومی پارٹیاں وہ جو ہے ایک دڑے کو سپورٹ کرتی ہیں دوسرے کی مخالفت میں ہوتے ہیں پھر یہ بھی مزے کی بات بتاؤں کہ نیشنل پارٹی جو ہے پھر جان صاحب کے دڑے والے اس کے عامی ہے ترین ہر ایک اپنا پولٹیکل انٹرسٹ دیکھتا ہے نا وہ ہے تو ابھی یہ میں آپ کو آخری بات کہنا جا رہا ہوں کہ اگر کہ کل بھی میں نے کہا تھا اگر جمعیت بی ایم پی اور وزیرالہ یہ ایک نام پہ اتفاق نہیں ہوئے تو سر یہ جب جائے گا نا الیشن کمیشن میں پہلے تو شروع دن سے میں اب تک آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شبیر مینگل کا نام وہ فینل ہو جائے گا ابھی آج سے جو مجھے یہ جو کل سے جو انور کاکٹ صاحب وزیرالہ بن گئے نا اس کے بعد دو نام ایڈ ہو گئے دو نام وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ کہے علی آمدری کلاس سے جو ایم پی اے بنے تھے پچھلے اس میں ایک اور آپ کا جو ہے نام آئے گا جمال رہسانی یہ دو نام آگے ایڈ ہو سکتے ہیں یہ کل کی میں اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک ویلوگ کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ جمال رہسانی کو بطور وزیرالہ امکانات بہت زیادہ موجود ہیں اگر کوئی مجھے فالو کر رہا ہے میرے ویلوگ دیکھ رہا ہے تو وہ کنٹینوسلی تو اس کو یاد ہوگا جو بھی وہ میرے ویورز ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ بات میں نے کہی تھی لیکن بعد میں ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ کچھ قانونی شاید پیچھ دیگیاں تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جی ان کی عمر کا شاید کوئی تقاضہ ہے وہ نگران حکومت نگران سی ایم کے لیے کوئی چاریس سال کے عمر درکار ہے تو دارے کہ جمال رہسانی وہ تو ینگ ہے بیس بہائی سال کا بچہ ہے تو وہ بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے اگر یہ قانونی پیچھ دیگی نہیں رہی یہ قانونی پیچھ دیگی نہیں رہی عمر کا تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ پھر جمال رہسانی آپ کا نگران حضرت علیہ ہوگا تو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ